الحمد لله وقفا وصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین ام باد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلے الاسیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی وباری وسلم جزاللہو اناسیدنا ومولانا محمد ماہو اہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ناظرین اکرام آج ہم استخارے کا ایک بہت ہی اسان طریقہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے یہ جو استخارہ ہے یہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ استخارہ کیا جاتا ہے اور فوری طور پر آپ جو ہے یہ استخارہ کر سکتے ہیں دو منٹ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام جس بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ کام آپ کے لئے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے ناظرین اکرام جو استخارہ ہے یہ آپ شادی کیلئے بھی کر سکتے ہیں نکاح کیلئے کیا جاتا ہے کہ جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ خواہش رکھتے ہیں کیا اس سے نکاح کرنا شادی کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا اسی کے ساتھ جو ہے اگر آپ برون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ فلاں ملک میں آپ کا سفر کرنا بہتر رہے گا یا بہتر نہیں رہے گا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بزنس شروع کیا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ استخارہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام شروع کیا ہے جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے کیا یہ میرے لئے بہتر رہے گا یا بہتر نہیں رہے گا تو کوئی بھی کام جو ہے جائز کام ہے آپ اس کے شروع میں وہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام شروع کرنا آپ کے لئے بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا تو آج کا جو استخارہ ہے یہ پانی سے جو ہے استخارہ کیا جاتا ہے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ پانی کے ذریعے جو ہے استخارہ کیسے کیا جائے گا وہ طریقہ جو ہے وہ آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے گا تو ناظرین اکرام پانی کا استخارہ جو ہے آپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک پیالہ لے لینا ہے پانی کا استخارہ کرنے کے لیے آپ نے ایک پیالہ لے لینا ہے اس پیالے میں آپ نے پانی ڈال لینا ہے پانی ڈال کر آپ نے پانی کا جو استخارہ ہے اس استخارے سے پہلے آپ نے جو میٹھی چیز کو بھی لے کر آپ نے وہاں پہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کا سواب جو ہے حضر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے غسل کر کے آپ نے ساب ستھرے کپرے پہن لینے ہیں اپنے جسم کو محتر کرنا ہے اپنے کپروں میں اتر لگا کر آپ نے جو ہے یہ استخارہ کرنا ہے تو جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو پھر آپ نے یہ جو پیالہ جس میں آپ نے پانی ڈالا ہے اس میں آپ نے ایک پرچی رکھنی ہے وہ پرچی کونسی ہوگی سور فاتحہ شریف سور فاتحہ شریف جہاں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک آیت آتی ہے اہدین السیرات المستقیم اہدین السیرات المستقیم جو ہے وہ ایک آغاز پہ آپ نے لکھ لینے کارز پہ لکھ کر آپ نے اس پرچی کو اس پیالے میں جس میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اس کے درمیان میں اس پرچی کو آپ نے رکھ دینا ہے جب آپ نے اس پرچی کو درمیان میں رکھ دیا تو پھر آپ نے سور فاتحہ شریف پڑھنا شروع کر دینی ہے اور لا تعداد مرتبہ سور فاتحہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اگر جو پرچی جو آپ نے درمیان میں رکھی ہے جس پہ دینا سیرات المستقیم لکھا ہوا ہے اگر وہ رائٹ طرف جائے یعنی آپ کے دائیں سائیڈ اگر چلی جائے تو پھر جو ہے جو کام جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس میں بہتری کا اشارہ ہے کہ آپ وہ کام کر لیں اسی کے ساتھ اگر جو ہے وہ پرچی جو آپ نے درمیان میں رکھی ہے اگر وہ بائن طرف جائے تو پھر یہ اشارہ ہوگا کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کے لیے کرنا بہتر نہیں ہے اس کو نہ کریں اور اگر یہی پرچی جو ہے یہ سامنے کی طرف جائے قبلہ رو جائے سامنے کی طرف تو پھر جو ہے اس میں بھی بہتری کا اشارہ ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائد ہے اگر وہ پرچی آپ کے طرف آئے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ جو ہے یہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اس کام کو ترک کریں اس کام کو نہ کریں یہ ناظرین اکرام جو ہے پانی کے ذریعے استخارہ جس کا طریقہ جو ہے آپ کی حدمت میں پیش کیا گیا پانی کے ساتھ جو استخارہ جو ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں پانی کے ذریعے جو استخارہ ہے اس کا بہت ہی آسان مجرب طریقہ جو ہے وہ آپ کی حدمت میں پیش کیا گیا اس استخارے سے آپ جو ہے آپ مستفیض ہو سکتے ہیں اس استخارے سے جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آخر میں یہ گزارش کروں گا ناظرین اکرام اگر آپ ہمارے اس چینل محمد اویس رضا قادری پر نئے ہیں تو برائے مربانی ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے تاں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے اللہ کریم آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اللہ کریم آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ